اے اللہ! تُو نے جس طرح حضرت اسمائیل علیہ السلام کو قربانے کے وقت محفوظ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا حضرت نوح علیہ السلام کو توفان سے کشتی میں محفوظ رکھا یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت خاص سے میری ان دعاوں کو قبول کر لے اس کو سننے والے اور ان کے تمام گھر والوں کو ہر مسلمان مومن کو ہر شر سے ہر مسیبت سے ہر ایک دکھ درد آزمائش فکر رنج غم افلاس تنگی سے بے برکتی قرض مرض بھوک بیماری امراض ہر پریشانی اولاد کے درد و غم سے اور ہلاکت والی موت سے محفوظ رکھنا اور آفیت راحت سکون سکھ چین اتمینان بردباری اور نیک عامال میں مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان و بندگی والی اور برکتوں والی آسانیوں والی خوبصورت زندگی عطا فرمانا شہادت کی موت سعادت کی زندگی نصیب کرنا سچا پکا نمازی مومن بنانا اے میرے مالک اولاد کو سالح اور متقیوں کا امام بنانا دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جو تُو نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہیں اے اللہ وہ ہمیں بھی دے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے دین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں ان کی مدد فرما اسلام کا غلبہ عطا کر ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا کر دے جو بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں ان کے اخلاص کو قبول کر لے اے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرنا صرف اپنا محتاج رکھنا نعمتوں کے زوال سے بچا لینا اے نعمتوں کے زوال سے بچا لینا